آداب ناظرین گھڑیال نیوز 24 سیون میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین منظور پہلے نظر ڈالتے ہیں دنبرگ کی کچھ اہم خبروں پر خوجہ بازار میں ککڑ کے اندر دستی بم کو بیڈی ایس نے ناکارہ بنا دیا شوین اگر میں مقامی رینج کو دیکھا گیا حکام سے اسے پکڑنے کا مطالبہ کلگاہ میں بجلی کے خمبے سے گرنے کی پانچ دن بعد پی ڈی ڈی لائن مین زخموں کی تاب نلاتے ہوئے چل بسا عرطناک کی اٹھائی سالہ خاتون کی کوویڈ سے موت ایم سی سوپور کے بارہ ملازمین کا کوویڈ ٹیسٹ مضبط زلہ کفارہ میں ڈی سی نے کیا کوویڈ سینٹر کا افتتاح زلہ انتظامیہ سری نگر نے کئی علاقوں کو دیا کونٹینمنٹ زون قرار فوج کی طرف سے بی بیکنٹ سری نگر میں ویٹیرینز ڈی منایا گیا ہمارے نمائندے جمیل انساری کے مطابق بم ڈسپوزل سکوڈ نے وستی کشمیر کے سری نگر زلہ کے خوجہ بازار کے چوک میں ایک مشکوک بیگ میں ملنے کے بعد ایک گرنیٹ کو ناکارہ بنا دیا تفصیلات کے مطابق سری نگر کے خوجہ بازار چوک میں ایک مشکوک بیگ پایا گیا جس سے علاقے میں سراسیمگی کا ماحول پیدا ہوا پولیس اور بم ڈسپوزل سکوڈ نے بروقت کاروائی عمل میں لائی اور بیک کے اندر پریشر ککر میں رکھا گیا ہدھ گولے کو ناکارہ بنا کے ایک بڑے خطرے کو ٹال دیا اس واقعے کے پیش نظر شہر سری نگر میں سیکیورٹری کو چوک کرنا رہنے کے لئے ہدایت جاری کر دی گئی سرحدزلہ کپوارہ کے کلاروس علاقے میں ڈی سی کپوارہ امام دین نے کووڈی نائنٹین ڈرائیو سینٹر کا افتح کیا ان کے ہمراہ ڈی ڈی سی چیئرمن بی ڈی سی میمبر بلوک میڈیکل آفیسر اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھی موجود تھی جیک این اس کے لئے بھٹ مظفر کی یہ رپورٹ اس موقع پر ڈی سی کپوارہ امام دین نے ہمارے نمائدہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں عوام کو آگا کرتا ہوں کہ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں ماسکہ استعمال کریں بھی بار سے دور رہیں تاکہ ہم کووڈ نائنٹین بیماری سے نجات پا سکے اور بی ایم او کلاروس نے بھی کووڈ نائنٹین کی بیماری کے بارے میں جانکاری تھی ہم نے کہا تھا کہ وہی چونکہ ان آئیمہ حضرات کا اور مفتیان کرام کا اور پی آر آئیز کا جو لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں رپرینٹیٹڈ ہوتے ہیں ان کا ایک لوگوں کے اوپر اثر رسوک ہوتا ہے اور ایک امپیکٹ ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے اس امپیکٹ کو اپنے اثر رسوک کو استعمال کر کے لوگوں کو پھر آمادہ کریں کی کووڈ اپروپریٹ بیہیوئر جس میں سب سے پہلے ماسکہ استعمال کرنا آتا ہے سماجی دوری کا بنانا آتا ہے کووڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے رجحان کے بیچ زلی انتظامیہ سری نگر نے آٹھ علاقوں کو کونٹینمنٹ زون قرار دیا سری نگر شہر کے سنوار علاقے کے مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جمعہ کی صبح ایک جنگلی ریچ کو دیکھا ان کا کہنا تھا کہ ریچ کو دیکھنے کے بعد علاقے میں سارا سیم کی فیل کی ڈائریکٹوریٹ آف کنزیومر افیرز اینڈ پابلک ڈسٹریبیوشن ایمپلوائز اسوسییشن کے اتمام سے آج فوڈن سپرائز آفیس شہید کنچری نگر میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انکھات کیا گیا اس موقع پر لیفٹنٹ گورنر کے مشیر مہمارے خصوصی تھے اس موقع پر ڈائریکٹور فوڈن سپرائز کے صدر ایجاز خان بھی موجود گھڑیال نے اس کے لئے جمیل انساری کی یہ ریپورٹ اس حوالے سے آج ہم نے یہاں پہ اپنے آنرابل ایڈوائزر صاحب فاروق خان صاحب کا زبرتہ شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ یہاں پہ آئے اور ہمارے ڈونورز کی حوصلہ افضائی جنوبی کشمیر کے کلگام زلا کے بگنڈ علاقے میں بجلی کے خمبے سے گھرنے کے بعد پاوہ جولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں یومیا اجرت پر کام کرنے والا لائن مین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا شمالی کشمیر کے بارہ ملا زلا کے میونسپل کاؤنسل سوپور کے بارہ ملازمین کا کوویڈ ٹیسٹ مضبط آیا جس کے بعد ان سب ہی کو آئیسولیٹ کرنے کو کہا گیا ہمارے نمائندے فردوس نظیر کے مطابق زلا سوینگر کے ہیڈ کوارٹر اکتیس سب ایریا کے زیر احتمام بی بی کینڈ سوینگر کے چنار آڈیٹوریم میں جمعہ کو ویٹھرینز ڈیم منایا گیا بارہ ملا سے ہمارے نمائندے خان مظفر کے مطابق ڈاکٹر یاسر بشیر کوویڈ نوڈل آفیسر جی ایم سے بارہ ملا نے آج کہا کہ ہم کو ویڈ نائنٹین کے حوالے سے نمٹنے کے لئے پوری طرح تیار ہیں انہوں نے مزید کہا ہمارے پاس تین آکسیجن پلانٹس سو بیڈز ہیں جن میں اسی جنرل بیڈز اور بیس آئیسی یو بیڈز دستیاب ہیں اور عام لوگوں کے تاؤن سے زلا بارہ ملا یہاں کو ویڈ نائنٹین کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لئے پوری طرح تیار ہے فرسٹ آف آل میں آپ کو تھوڑا اپنے ہسپیٹل ریلیٹڈ بتانا چاہوں گا کہ ہماری پریپیرنس کس قسم کی ہے ابھی ایز آف نا ہمارے پاس ہنڈرڈ بیڈز ہیں جو کوویڈ ڈیزگنیٹڈ رکھے ہوئے ہیں ڈیڈیکیٹڈ بیڈز ہیں ہمارے پاس ایک پورٹیبل ہسپیٹل ہے اور ایک آلڑی ایگزیسٹنگ کوویڈ سینٹر ہے ان ہنڈرڈ بیڈز میں ہم نے ایٹی جنرل بیڈز رکھے ہوئے ہیں اور ٹوینٹی آئی سیو ٹائپ بیڈز رکھے ہوئے ہمارے پاس ہر ایک قسم کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے سٹاف ڈاکٹرز نرسز پیرا میڈیکل سبھی سٹاف ہے ہمارے پاس میڈیسن کی اچھی اویلیبلٹی ہے شریدنگر کے ایس 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 اسپیتال میں جمعہ کی سہپرانتناکی ایک اٹھائیس سالہ خاتون کوویڈ نائنٹین سے فوت ہو گئی اس کے ساتھ ہی جمعہ کشمیر میں کوویڈ نائنٹین سے مرنے والوں کے تعداد چار ہزار پانچ سو ترپن ہو گئی ہمارے نمائندے فردوس نظیر کے مطابق زلہ سوینگر کے ہیڈ کوارٹر اکتیس سب ایریا کے زیر احتمام بی بی کین سوینگر کے چنار آڈٹوریم میں جمعہ کو ویٹھرینز ڈیم منایا گیا جمعہ کشمیر پولیس وافت ایس تعلیم کام کران تریوں زمین کارک موہیا چلن ہوسٹل خاترہ یہ ان کے اعزاز میں منایا جاتا ہے کہ جنہوں نے زندگی کا اپنا بہتری نسا یا انڈین آمی میں یا انڈین ڈیوی میں یا انڈین ائر فورس میں گزارا ہے انہیں کے اعزاز میں یہ آج ویٹھرین دے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پورے وادیہ کشمیر کے دس دسٹرکوں سے پورے ویٹھرین آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے ویر ناریز بہنے بھی آئے جو شکھروں سے یہ دین منایا جا رہا ہے ہیڈکورٹر تھنٹیون سب ایریا ہمارے بچوں کے بیچ میں جو عام پبلک ہیں عوام ہیں جب یہ میسیج چلا جائے گا کئی نہیں کئی اس کا مازیچو میسیج چلا جائے گا اور ایک اٹریکشن بڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ انڈین آرمان فورس اور بچے جوائن کریں گے جب وہ یہ چیز دیکھیں گے ایون اپٹر ریٹائرمنٹ بھی اگر ان کا اتنا دیکھ بال ہوتا ہے تو what about during the service میرا نام سادھی شوکت ہے میں شہید شوکت علی کی بیٹی ہوں جو اڑی بارٹر پردیش کے لیے جنہوں نے اپنا جان دی دی ان کی بیٹیوں میں آج بارہ مولا سے ہمارے نمائی خان مزفر کے مطابق بھارتی فوج کے چھالیس آرار نے زلہ بارہ مولا کے گاؤں فتح گڑ میں ایک مفت طبی قیم کا انعقاد کیا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی یہ کیمپ چودہ جنوری کو گریب لوگوں کو بنیادی طبی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش میں لگایا گیا تھا لوگوں کو مفت طبی چیک اپ کے علاوہ عدویات بھی مفت فراہم کی گئی 46 آرار کی طرف سے آج یہاں یہ ہائر سیکنڈ سکول فتح گڑ میں یہ میڈیکل کیمپ ہو رہا ہے انہوں نے اس سے پہلے بہت پہلے سے انہوں نے اپنی طرف سے تیانیاں کی اور ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ اس سلسلے میں کہ ہم آپ لوگوں کی کس طرح کی مدد کر سکیں جن کو بچوں کو انوالو کر سکیں یا پھر بڑھوں کے لئے بھی جتنا بھی پوسیبل ہو سکے ہم یہاں جو بھی جس طرح کی ایسسٹنس آپ کو چاہیے یا جس ٹائم پہ بھی آپ کو ہماری ضرورت ہے تو آپ ہمیں بلائیے یا ہم آپ کے ساتھ کئی طرح کی جو بھی ایشیوز ہیں ان کو ریزول کرنے کے لئے کوشش کریں تو اس سلسلے میں آج یہ انہوں نے یہاں یہ ایک میڈیکل کیمپ اورگنیز کیا ہے جس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں ناروہ کے ناروہ بلاغ کے یا باقی ادھر ادھر کے جو بھی لوگ آ رہے ہیں تو ان کو یہاں فری میڈیسنز وغیرہ اور فری میڈیکل چیک اپ یہ کرا رہے ہیں ہم ایک بار ان کا بہت بہت شکریہ اس لئے بھی کرتے ہیں کہ جو یہاں کے جو گریب عوام ہے یا باقی لوگ ہیں ان کے لئے جو میڈیکل ایسسٹنس وہ اس وقت کر رہے ہیں تو کافی گریٹ پل ہے ان کے اور اسپیشلی دیہ فورٹی سکس آر آر جو ہے انہوں نے اس کیمپ کو آرگنیز کیا فتہگر پنچائت کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بہت اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے یہاں پر انڈیا نارمی کی طرف سے یہ تو بہت اپریسیشن کے لائک ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ آ گئے جنہوں جو یہاں پر اس میڈیکل کیمپ سے مستفید ہوئے انہیں دوائی وغیرہ فارام کی گئی اور وہ بھی فری میڈ کی بینا کسی چارج کے اتنا ہی نہیں بہت سارے لوگوں کی یہاں پر گیدرنگ بھی آپ دیکھ بھی سکتے ہو بہت سارے لوگ آ گئی جو گھروں میں بیمار ہیں وہ بھی آ گئی ان لوگوں کو دوائی کے ساتھ انہیں اچھی طرح سے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی گئی ہے آپ کیمرامین صاحب یہاں سے دکھا بھی سکتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات ہے باقی چیزیں سٹاپ کے ساتھ ہے ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پہلے فوج اور عوام کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی ایک بہت ہی اچھی پہلو اور بہت ہی اچھی کوشش ہے جس کے لئے ہم بھی کئی سالوں سے انتظار کر رہے ہیں اور میں آپ کی چینل کی مادم سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ ایسے ہندوستان آرمی کی طرف سے ایسے ہی میڈیکل کیمپس کانسلنگ وغیرہ وغیرہ ایسے پروگرام ہونے چاہئے اور لوگوں کو چاہئے کہ ان چیزوں میں پارٹیسپیشن کرے تاکہ ہم اپنا اور اپنی عوام کا مستقبل بہت ہی اچھی طریقے سے بنا سکیں اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے فوج اور عوام کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہوتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہو اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو بھی ہمارے لڑکے ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں باقی ہیں وہ یہاں پر آئے ان سے ملے اپنے مطالبات سامنے رکھیں صرف میڈیکل کیمپ کی بات نہیں ہے کہ اس وقت یہاں پر میڈیکل کیمپ ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اور بھی کسی قسم کے پروگرام کرائے جائے فوج کی طرف سے مناکت کرائے جائے چاہے وہ کونسلنگ ہو یا اور کچھ ہو میں پھر سے عوام سے ایک بار ہی کہنا چاہتا ہوں آپ آئیے کم اینڈ فیلڈیفرنس آپ آئیے دیکھئے یہ جو انیشیٹو لیا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے موسیقی